السلام علیکم تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ ایک بار دروشیف پڑھیں آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سکلر این ویکٹر کونٹیٹی سکلر این ویکٹر کونٹیٹی سکلر کونٹیٹی کون سی ہوتی ہے اور ویکٹر کونٹیٹی کون سی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکلر کونٹیٹی سکلر کونٹیٹی اس دسکرائب کمپلیٹی بائی اٹس مگنیچوٹ سکیلر کونٹیٹی کو سمجھنے سے پہلے ہم مگنیچوٹ کو سمجھتے ہیں کہ مگنیچوٹ کیا ہوتا ہے اب لیٹس پوز یہ ہمارے پاس میں یہاں پہ ویکٹر کا وہ بنا رہا ہوں لیٹس پوز یہ ویکٹر نہیں بناتا یہاں پہ یہاں پہ ایک یہ اے ہے یہ بی ہے یہاں سے یہاں تک یہ لیٹس پوز یہ آپ کا گھر ہے ہوم ہے اور یہ آپ کا سکول ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ کا ڈسٹنس ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں مگنیچوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مگنیچوٹ کہتے ہیں جو ٹو پوائنٹس کے درمین جو ڈسٹنس ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں مگنیچوٹ کہتے ہیں اب کوئی بھی کونٹیٹی جو کہ اپنی مگنیچوٹ سے کمپلیٹی ڈسکرائب ہو ہم اسے کیا کہیں گے سکیلر کونٹیٹی کہیں گے جیسے ہمارے پاس ہے گھر کا جو اور سکول کا جتنا راستہ ہے یہ ہمارے پاس گھر ہے یہ آپ کا سکول ہے یہ شوٹس دسٹرنس جو سکول اور گھر کے درمیان ہے یہ کمپلیٹی میگنی چیوٹ ہو گیا یہاں پہ اس کو ہم کیا کہیں گے دسپلیسمنٹ کہتے ہیں اب ویکٹر کونٹیٹی کونسی ہے ویکٹر کونٹیٹی is جو ویکٹر کونٹیٹی ہوتا ہے وہ مگنی چیوٹ اور دریکشن سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور ان کا جو مین ڈیفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ویلیو ہے یہ ہمارے پاس ا ہے اے ہمارے پاس کیسے دینوٹ ہوگا ایرو اس کے اوپر لگا ہوگا یا تو پھر اس کے اوپر باہر لگا ہوگا یا پھر اسے ہم بولڈ لیٹر سے لکھیں گے ابھی ایکزیم میں یہ کوسٹن آ جاتا ہے کہ write a difference between square quantity and vector quantity تو سب سے پہلے آپ definition سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ scalar quantity وہ ہوتی ہے جو کہ completely describe ہوتی ہے magnitude سے vector وہ ہوتی ہے جو completely describe ہوتی ہے directions اور magnitude دونوں سے اب جو ویکٹر ہے اس میں ہم بولڈ لیٹر سے نہیں لکھ سکتے اور جو skiller sorry skiller میں ہم بولڈ لیٹر سے نہیں لکھ سکتے vector میں ہم لکھ سکتے ہیں skiller میں ہم arrow نہیں لگا سکتے ہیں کسی بھی لیٹر پر اور ہم vector میں لگا سکتے ہیں یہ کچھ difference ہے جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں 3-4 difference ہوتے ہیں شارٹ پوست روازتا ہے تو 3 difference بہت ہیں آج تک کے لیے اتنا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ پر اپنی رائے ضرور دینا اللہ حافظ شیئر کریں